اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان زمیر عبد صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں عدوی بیٹھت اس وقت ہم بندیاتی الیکشن کے امید وارد برائے نیبر وڈ چیرمن مردہ ادنار خالد صاحب کی رہائش راہ پر موجود ہے اور یہاں پر عدوی بیٹھت میں چونٹا کے نوجوان ابرد شاید وہ بھی موجود ہے اور ان کو سننے والے ذوق شوق رکھنے والے وہ حاضرین مجلس بھی یہاں پر بیٹھے ہیں تو اس سے پہلے پروگرم شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا تعرف کروانا چاہوں گا کیونکہ شاعری انسان کے احساسات جذبات تجربات اور مشاہدات کی اکاسی کا نام ہے تو اس حوالے سے آئیے نوجوان شاعر ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اس عدلی بیٹھت میں رزوان اقبال صاحب ہے اور ان کے ساتھ سعید احمد صاحب ہے اور ان کے ساتھ بابر شیخ صاحب ہے تو یہ تینوں آج اس عدلی بیٹھت میں اپنے جو انتخابی مشاہرہ ہے اس میں انشاءاللہ شیروں کی بچار کریں گے جنا اپنا حکیمتی سامان چھوڑ کر گاڑی کے پیچھے باونے والوں کی حیر ہو کیا بات کیا بات گاڑی سفر میں گاؤں کی یادوں کو باندھ کر شہروں کو لوٹ کی ہوئی آنٹھوں بھی ہیں بہت خوب بہت خوب بہت خوب کیا بات ہے چاند تو چاند ہے ستارے بھی میری نظر میں ہیں بہت خوب کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب پران تو چاند ہے ستارے بھی میری نظر میں ہیں بہت خوب تیرے ناتیتہ اشارے بھی میری نظر میں ہیں بہت خوب کیا بات ہے جی کیا بات ہے بہت خوب شاند ہے کچھ دیر ملکے بیٹھیں گے آنسو بہائیں گے کچھ دیر ملکے بیٹھیں گے آنسو بہائیں گے پھر اس کے بعد دونوں ہی گھر لوٹ جائیں گے اور کرنا پڑے گی ہم کو ادھاکاری عمر بڑ کرنا پڑے گی ہم کو ادھاکاری عمر بڑ ہم دل میں روئیں گے لبوں سے مسکرائے گے کیا بات ہے کیا بات ہے مسکرائے گے کیا بات ہے بہت خوب اور کہانی کچھ ایسی ہے سبھی کردار ہوتے ہیں گر کے ساتھ گر کے درو دیوار ہوتے ہیں کیا بات ہے اور میں گاؤں چھوڑ دینے کا ارادہ توڑ سکتا ہوں اگر کوئی مجھ سے کہہ دے تیرے یار ہوتے ہیں بابا کیا بات ہے بہت خوب کیا بات ہے بہت خوب کیا بات ہے خود ہی نقصان خود اجالہ ہوں دوست کہتے ہیں میں میرا اللہ ہوں ہاں 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 اور میرا جکنا دلیل ہے پیارے میں سمر بار ہونے والا ہوں بچے میں اشک کے کاف اور خود ملتھتا ہوں آہاں ہاں و، بہت خوب بہت خوب کیا میں دنیا سے جانے والا ہوں بہت خوب بہت خوب بایت خوب تمام پیر جلا کر خود اپنے حقوں سے آئے خوب جب شخص ہے سایہ تناش کرتا ہے باہرب باااا وااا باہرب کبھی جو وہ نظر آئے اسے اتنا بتا دینا وہ آدھی کر گیا جن کو اسے وہ یاد کرتے ہیں کبھی جانے کا کیسے تصور کر لوں ہر سانس سے وزتہ ہے یاد تیری تو یہی نہیں کہ محبت کے داگ چھوڑ گیا یہی نہیں کہ محبت کے داگ چھوڑ گیا پچھنے والا عذیت کے داگ چور گیا اور کوئی جو چون نے آئے تو کیا وضاحت دھوم وہ کیوں بدل پہ رفاقتوں کے داگ چور گیا کون کہتا ہے ملاقات نہیں ہوتی ملاقات تو ہوتی ہے مگر بات نہیں ہوتی کیا بات کیا کہنا جی آپ جانا مجھے دیکھا کریں اور یہاں پہ میں کہوں گا کہ یہی تو دکھ ہے کہ ستمگر تیرے رویے نے دکھی نہیں کیا حیران کر دیا اور بابستہ میری آسے کچھ ترکیاں بھی تھی چھل کیا ہو گیا جو مجھ کو فراموش کر دیا کیا ہو گیا جی کیا بات پھراموش کر دیا گھتے ضدوریات میں بٹھتا چلا گیا بے پناہ شخص تھا گھٹتا چلا گیا پیچھے ہٹا میں راستہ دینے کے باستے پیچھے ہٹا میں راستہ دینے کے باستے پھر یوں ہوا کہ راستے ہٹتا چلا گیا کیا باس کچھ ہے کیا باس صحیح کیا کہنے جہاں پاؤں پڑھانے سے قدم چپ چاپ چلتے ہیں کیاوہ کہنے محبت ایسی دنیا ہے کہ اس میں جس طرف چلے جائیں کوئی راستہ نہیں ملتا کیاوہ 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 محبت پانیوں جیسی ہے یہ آنکھوں سے برستی ہے کیاوہ 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 اس کی کام تو دھنیستہ اڈٹ کرتا تھا تاکہ وہ نقص نکالے کہ نہیں ایسے کر کیا بھالی کیا بھالی کہ نہیں ایسے کر اور یہ اس شام کی آخری نام چند ستنیں ہیں کہ اس کے ساتھ ہم اجادہ چاہیں گے آپ سے کہ دسمبر جنوری اپریل مارچ اور جولائی کیا بھالی دسمبر جنوری اپریل مارچ اور جولائی سبھی تو ایک جیسے ہیں سبھی تو ایک جیسے ہیں تمہارے ہیجر کے موسم دسمبر اپری جولائی بھالا کیا فرق پڑتا ہے وہی آنکھوں کی تاگیاں کا موسم جون میں ہے اور وہی بیگیس دسمبر جیسے ورسے میں ہی پتجر ملا ہو جیسے ورسے میں ہی پتجر ملا ہو اس کو کیا مطلب بہاروں سے وہ جس کی آنکھ ساحل کے جڑیاں ہی مقدر ہوں اسے سامن کی آنے سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے کیا بات وہ جس کی آنکھ ساحل کو جڑیاں ہی مقدر ہوں اسے سامن کی آنے سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے وہ جس کی روح دوپوں نے ازل سے پونکی ہو اب اس کے جسم جو لائی کی دوپیں سار دیں تو کیا وہ جس کے روح میں صدیوں سے ایک جیسا ہی موسم ہو وہاں موسم بدلنے سے کوئی جذبہ بگڑتا ہے نہ بڑتا ہے دسمبر خیر سے آئے مگر کیا فرق پڑتا ہے مگر کیا فرق پڑتا ہے ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت اپنا شاعری ہو رہی تھی اور نوجوان اوپڑتے ہوئے چوینڈا کے یہ تینوں شاعر ہمارے جناب بہت خوبصورت انداز سے اپنے اپنے انتہاب شدہ شیر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے تو میں ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ تارک عزیز شو میں تارک عزیز جو کہ اس دنیا سے رشتت ہو چکے ہیں اللہ اللہ علیہ وسلم کے رحمت کہے وہ ایک شیر پڑا کرتے تھے ہزار برس گزر گئے رفاقت شب میں ہزار برس گزر گئے رفاقت شب میں ایک عمر ہو گئی وہ چوندسہ چہران تو ابھی میں یہ ماشاءاللہ نوجوان جو شاعر ہیں ہمارے جو چوینڈے کا فخر ہیں بابا شیح صاحب سعید احمد صاحب اور جزمان اقبال صاحب ہمیں بہت خوشی محسوس ہوئی ہے ایسی عددی بیٹھک اور اس طرح کی ہر جگہ پہ ہر چوندہ میں ہی بلکہ چوندہ کے گردو نوا میں بھی ایسے مشاعرے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے بھی اور یہ مرزا ادنان خالد صاحب کو کریڈ جاتا ہے جنہوں نے یہ عددی محفل رکھی ہے تو اس میں ایک موقع ملا نوجوانوں کو اور بھی جو نوجوان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی مارشاللہ اس عددی بیٹھنگ میں تشتیف لائیں اور ان کا بھی ٹیلنٹ دے کے دوسروں کو جناب اور بھی شوق زوق پیدا ہوگا تو اس حوالے سے تینوں شاعروں کی ایک میرا شیئر ان کی نظر جناب میری آ بے اثر ہے میری آ بے اثر ہے اسر کہاں سیلاوں جو پیری قلب تک پہنچے وہ نظر کہاں سیلا ہے جناب ہمارے ساتھ جو مندیاتی الیکشن کے امید بار برائے نیبر ہوت چیرمن مرزا ادران خالد صاحب جن کی رہائشگار پر یہ عددی بیٹھک منقت کی گئی وہ بھی ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے بھی اپینیل لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے عددی بیٹھک کے حوالے سے کیا میسل دیتے ہیں اسلام علیکم جی ادران بھائیہ آپ بھی کوئی نوجوان انہوں کو کوئی میسل دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے سب سے پہلے میں ہمارے تینوں شاعر چمنڈا ان کو میں بلکی اطلاع کے رہیوں سے بار بات پیش کرتا ہوں انہوں نے دوبارہ پہلے بھی ماشاء اللہ کرتے رہے ہیں شاعری اور آج انہوں نے جس طریقے سے شاعری کیا ہے ہمارا دل جو بھاگ بھاگ کر دی انہوں نے ماشاء اللہ اس میں رزمان بھائی ہمارے بابر بھائی سعید بھائی ان تینوں بھائیوں نے ہمارے دلوں کو جو انا ایک مرتبہ پیٹ سے تازہ کر دیا آج دسمبر دسمبر کے سٹارٹنگ میں ہی ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ترتیب دیا گیا اور اس میں ان بھائیوں نے اور زبیل بھائی آپ کی بھی محبت ہے یہاں پر ہمارے پاس آئی ہیں اور آپ نے پروگرام کو جو انا ترتیب دیا ساتھ میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عدوی پروگرام ہونے چاہیے بہت زیادہ ان کی ضرورت ہے جو نوزمن نسل ہے وہ گمراہیوں میں اور چونٹے میں خاص طور پر نشے کے لحاظ سے پرباد ہو رہی ہے ہماری جو نئی نسل ہے وہ پرباد ہو رہی ہے جو نئی نسل ہے بہت زیادہ ایک نسل ہے وہ ٹھیک ہوگی رہ آس پر آئے گی انشاءاللہ آج یہ اس سال کا آخر ہے لیکن امیدن نو ہے ہمارے لیے اگر یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ اس سے آگے بھی جائے گی میں پلے ہوتی رہیں گی انشاءاللہ جو جو کارما بڑھتا رہے گا ساتھی جو ہمارے ساتھ چھٹے رہیں انشاءاللہ تو میں سب دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں دیکھا لائی بھی پذیرائی بھی دی رہعتا ہوں جو ہمارے دوس ہیں اب آب ہیں جو ہمارے ساتھ شیط کرتے ہیں ہم سarnazyer کرتے ہیں محفت کرتے ہیں ہمارے دو شاعر ہیں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں نوازہ اپنے کلام سے بہت انشاءاللہ بھینکنات۔ دی عالی ش lion français serpent ix sigTON جنہوں نے ایک خوبصورت انتہابی شائری سے ہمیں جناب بہت ہی محضوظ کیا اور بہت ہی لطف اندوز ہوئے اور انشاءاللہ اللہ آپ کے اندر بھی یہ شوق اور ذوق پیدا ہوگا جو نوجوان شاہد اپنی شائری کا ٹیلنٹ دکھانا چاہتے ہیں جو اپنے اندر جو مجود ایک انسان ہے وہ احساسات وہ اپنا جو مشاہدات ہیں وہ تجربات ہیں وہ جذبات ہیں وہ دوسروں تک پنچانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ہمارا پریٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں آئیے تشریف لائیے آگے بڑھئیے اپنا ٹیلنٹ دکھائیے نوجوانوں کے اندر ایک شوق ذوق پیدا کیجئے اور ایک گوڈ میسیج دیجئے اپنی شائری میں اپنے غزل میں اپنی نظم میں جس طرح اپنے انداز سب کے الگ لگ ہوتے ہیں کوئی پنجابی شائر ہے کوئی اردو شائر ہے کوئی فارسی شائر ہے چاہے کس زبان میں بھی ہو لیکن اس کا میسیج ضرور ہوتا ہے تو وہ اپنی شائری زبان میں بیسیج دینا چاہتا ہے تو ضرور وہ جراب اس عدوی بیٹھک میں تشریف لائے اور انشاء اللہ ہم حاضر ہیں اپنے غزل زبیرہ و صدیقی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے عدوی بیٹھک اللہ حافظ